اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ ید بھیشن ہوتا جا رہا ہے آج بھی حزباللہ نے اسرائیل پر تابر توڑ حملے کیے ہیں جو تازہ جانکاری حزباللہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس کے مطابق آج تین سے چار بڑے حملے حزباللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں جس کے مطابق حزباللہ نے سب سے پہلا جو حملہ ہے وہ لیبنان کی بارہ بجے مطلب بھارتے سمیں کے مطابق اگر بات کریں تو قریب ساڑھے تین بجے مسکف ام سائٹ پر اٹیک کیا ہے اور حزباللہ کا دعویٰ ہے جو اس کے راکٹ ہیں وہ نشانے پر لگے اور بڑا نقصان کا دعویٰ اسرائیلی سینہ کو کیا ہے دوسرا حملہ ٹھیک پندرہ منٹ بعد بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر کیا ہے مطلب پونے چار بجے بھارتے سمیں کے مطابق بات کریں تو یہ دو جگہوں پر حملہ کیا ہے ایک یفتہ بیرک دوسرا بیاد بلیدہ سائٹ ہے ان دو سائٹ پر سوہ بارہ بجے ہزباللہ نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو بڑا نقصان کا دعویٰ یہاں بھی ہزباللہ نے کیا اور اس کے بعد تیسرا جو حملہ ہزباللہ کی طرف سے اسرائیل کو کیا گیا وہ قریب ایک بچ کر پندرہ منٹ مطلب بھارتے سمیں کے مطابق قریب پونے پانچ بجے متعلق سائٹ پر کیا گیا ہے تو یہ تین بڑے حملے ہزباللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں اور ہزباللہ کا دعویٰ کہ اس نے کئی سینے اے تھکانوں کو اسرائیل کی سینے اے تھکانوں کو نشانہ بنائی ہے اور ہزباللہ کی طرف سے لگاتار جو سینے اے تھکانے ہیں اسرائیل کے ان کو بڑا نشانہ بنایا جا رہا ہے میرے پیچھے جو پورا آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں وہ اسرائیل لیبنان کا بورڈر ہے جو جنگ کا میدان اس وقت بنا ہوا ہے یہی سے بڑی خبر آ رہی ہے ہزباللہ کے جو اٹیکس ہیں اسرائیل پر وہ لگاتار جا رہی ہیں حزباللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیل نے بھی جوابی حملے کئی جگہ پر کیے لیبونا ناکورا کافر شعبہ یا پھر خیام جیسے جگہوں جہاں پر اسرائیل نے بھی حملے کی ہیں تو لگتار اسرائیل اور حزباللہ ایک دوسرے پر زبردست حملے کر رہے ہیں تازہ جانکاری نیوز ایٹین انڈیا اپنے درشکوں تک پہنچا رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے آج چار بڑے حملے حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے بھی جواب دیا گیا دیکھیں قریب چالیس دن اس پورے ید کو بیٹھ چکے ہیں جہاں غازہ میں اسرائیل کی جسینہ ہے لگتار وہاں پر حماس کے ساتھ جنگ میں ہیں تو وہیں اسرائیل کے لیے ایک بڑی چنوٹی اس مورچے پر بنی ہوئی ہے جو کی لیبنان اسرائیل بورڈر کا مورچہ ہے جہاں پر حزباللہ لگتار چنوٹی دے رہا ہے اسرائیل کو اور اب تک اگر آکڑوں کی بات کریں کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے تو حزباللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے قریب سترہ سے اٹھارہ اسرائیل کے سینیکوں کو اس مورچے پر مارا ہے تو وہیں حزباللہ نے جو اپنے جو اس کے لڑاکے مارے گئے ہیں جو اس کا آکڑا جاری کیا اس کے مطابق کل اس میں ستر کے قریب لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں چونسٹھ جو ہیں وہ حزباللہ کے لڑاکے اس میں مارے گئے ہیں تو یہ آکڑے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ابھی بھی اس پورے علاقے میں جو جنگ ہے وہ بہت تیز ہے حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ میں اسرائیل کے پردان منطری بنیمین نیتنیاہو لگتار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ حزباللہ ان کو نہ بھڑکائے ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ اس مورچے پر بڑھتی ہے مطلب اسرائیل لیبنان بوڑے پر تو اس کا انجام لیبنان کو بھی بھگتنا ہوگا اور پھر لیبنان کی سرکار یہ کہہ کر نہیں بچ سکتی کہ یہ جنگ حزباللہ نے شروع کی ہے تو یہ تمام جو جنگ ہے تیز اس مورچے پر لگتار ہو رہی ہے